بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سید یا حسینی ایک بار پھر آپ تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں حاضر ہے اور جناب نیوزلینڈ کی کرکٹ ٹیم ٹام لیتھم کی قیادت میں پاکستان آ رہی ہے اور تین ایک روزہ ماچوں کی سیریز اور پانچ ٹی ٹوئنٹی ماچ ٹیم نیوزلینڈ نے پاکستان میں آ کر کھیلنا ہے اور پاکستان نے کرکٹ بورڈ میں اگر میں یہ کہوں کہ نئے چیئرمن کا تقرر منظر عام پر آ چکا ہے اب صرف چارج لینے کی بات ہے رمیز حسن راجہ صاحب اپنے عوضے کا چارج لینے جا رہے ہیں تیرہ سپٹمبر کو گورننگ بورڈ باقاعدہ ان کی بحیثیت چیئرمن آمد کی حوالے سے جو ہے وہ اعلان کرے گا ایک رسمی الیکشن جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اس تناظر میں لیکن دوسری طرف آج اس اعتبار سے اہم دن تھا خاموش دن تھا پاکستان کرکٹ بورڈ میں کہ آج پاکستان کرکٹ بورڈ کی سیلیکشن کامیٹی کے جو سربراہ ہے محمد وسیم صاحب انہوں نے آج جناب تین ایک روزہ میچ جو کہ سترہ انیس اور اکیس تاریخ کو نیوزلینڈ کی کرکٹ ٹیم نے پاکستان میں کھیلنے ہیں بیس رکنی سکارڈ کا اعلان کر دیا ہے اور اس اسکارڈ میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور دو ہزار انیس ورل کپ میں ٹیم کی خیادت کے فرائض انجام دینے والے سرفراز احمد صاحب جو ہیں ان کا نام شامل نہیں ہے اور ویسے تو لوگ بہت زیادہ بات کر رہے تھے کہ جناب کیا سرفراز احمد کو صرف پانی پلانے کے لیے ٹیم میں رکھا گیا ہے کیا سرفراز احمد یوں ہی ٹیم کے ساتھ سفر کرتے رہیں گے اور اگر دیکھا جائے تو پچھلے پندرہ مہینے میں سرفراز احمد نے ٹیم کے ساتھ سفر زیادہ کیا ہے کھیلنے کا موقع ان کو کم ملا ہے ایک ونڈے غالباً وہ کھیلے ہیں اور دو ٹی ٹوئنٹی ماچ ان کو پاکستان سے کھیلنے کے موقع میسر آیا ہے اور اب وہ ونڈے ٹیم سے ڈراؤپ ہو گئے ہیں کنکشن رول کی وجہ سے وہ ٹیسٹ ٹیم کا پارٹ ہیں لیکن دیکھیں کہ آگے آنے والے دنوں میں وہ رہتے ہیں یا نہیں رہتے ہیں پہلے میرا خیال ہے ایک نظر ڈال لیتے ہیں اس بیس رکنی ٹیم کے اوپر جو کہ محمد وسیم نے جس کا اعلان کیا ہے بڑے بلند و بانگ دعوے انہوں نے کیا ہے بڑے انہوں نے خوشگوار انداز تو میں نہیں کہوں گا لگے لپٹے انداز میں انہوں نے گفتگو کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب وہ کھلاڑی جو کہ ٹیم میں شامل نہیں ہوئے ہیں دومیسٹک کرکٹ میں کارکردگی دکھا کر سیزن نیا شروع ہو رہا ہے اب وہ کھلاڑی واپس آ سکتے ہیں لیکن میرے لیے حیران کون بات یہ ہے جو کھلاڑی دومیسٹک کرکٹ میں ہوندہ کارکردگی کا مزارک کرنے ہیں وہ دستک دے رہے ہیں لیکن پچھلے کچھ نو مہینے میں تو ان کھلاڑیوں کو موقع مل نہیں سکا ٹھیک ہے فواد عالم ہو گئے تابش ہو گئے جن کی ٹیم میں واپسی ہوئی ہے لیکن یاد رکھنے کی بات ہے کہ یہ وہ دونوں کھلاڑی ہیں جو کہ تابش تو ٹھیک ہے کہ لے کر آئے ہیں یہاں پر وسیم لیکن فواد عالم جو ہے وہ مضبع الحق اپنی بطور چیف سیلیکٹر ٹینیور میں لے کر آ چکے تھے پہلے ایک نظر ڈال لیتے ہیں جناب اس اسکوٹ کے اوپر جو کہ بابر آزم کی خیادت میں نیوزلینڈ کے ساتھ تین ایک روزہ ماچ پنڈی کرکٹ ٹیڈیم راول پنڈی میں کھیلنے کے لیے میدان میں اترے گا اور پاکستان ٹیم میں فخر زمان ہیں امام الحق ہیں عبداللہ شفیق کو رکھا گیا ہے اس کے علاوہ بابر آزم ٹیم کی خیادت کے فرائز انجام دیں گے سوش شکیل ہیں خوشدل چاہ کی ٹیم میں واپسی ہوئی ہے اس کے علاوہ محمد رزوان وکیٹ کیپر ہیں سیکنڈ وکیٹ کیپر کے طور پر پشاور کے بیس سال کے محمد حارس ٹیم میں آئے ہیں سرفراس کی جگہ پر افتخار کی ٹیم میں واپسی ہوئی ہے نائب کپتان شاداپ خان ہے پھر محمد وسیم ہے اس کے علاوہ فہیم اشرف ہیں محمد نواز عثمان قادر ہیں زاہد محمود ہیں شاہین شافریزی ہیں حسن علی ہیں حارس رعوف ہیں محمد حسنین ہیں اور شان نواز دھانی ٹیم میں شامل ہوئے ہیں اب سوال یہ ہے یہاں پر کہ جس انداز میں گفتگو کی محمد وسیم نے کہ جی نئے خیلاریوں کو موقع دے رہے ہیں جس طرح انہوں نے بات کی کہ جی خوشدل شاہ کو ہم نے موقع دیا ہے افتخار کو ہم نے موقع دیا ہے اگر دیکھا جائے پاکستان کپ جو لاسٹ ہوا ہے اس میں دیفینٹلی خوشدل نے بھی اندہ پرفارمنس کا مظہرہ کیا تھا تو اس پرفارمنس پر آپ ان کو رکھتے آپ نے ان کو جنوبی افریقہ کے دورے میں ٹیم کے ساتھ تو کیری نہیں کیا تو اب آپ ان کو یہاں پر رکھ رہے ہیں اور یہاں پر آپ نے ان کو موقع دیا ہے سوال یہ بھی ہے کہ جناب آپ نے ان کو ٹیم سے ڈراؤپ کیوں کیا تھا جب یہاں پر آئے تھے ٹیم میں ایز ای چیف سیلیکٹر محمد وسیم صاحب تو آتے ہی انہوں نے ٹیم سے خوشدل اور افتخار کی چھٹی کر دی تھی یاد رکھنے والی بات ہے کہ جو تین اکرزا میک پاکستان نے پنڈی کرسٹیڈیم راول پنڈی میں کھیلے تھے زمبابوے کے ساتھ وہاں لاسٹ میچ میں افتخار نے پانچ آؤٹ کی پرفارمنس پیش کی تھی تو اب آپ افتخار کو لے کر آئے ہیں اب یہاں پر میڈل آرڈر کا خلا پھور کرنے کے لیے سہود شکیل نے انگلینڈ میں ایک پچاس کیا ہے اور اس تناظر میں تو بظاہر یہی لگتا ہے کہ پاکستان کی سیدھی پیچز کے اوپر بیٹنگ کے لیے سازگار پیچز کے اوپر سہود شکیل کے لیے بہترین موقع ہے کہ وہ کس طرح کی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں بٹ یہاں پر افتخار کو رکھ کر ٹرائ انٹیسٹڈ افتخار ہے جن کو وسیم نٹی میں شامل کیا ہے مزباؤل حق خاصی تنقید کا سامنا کرتے رہے ہیں کیونکہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ جناب وہ گھوم پھر کر پھر افتخار کو لے کر آ جاتے ہیں وہ افتخار کے گر چکر کٹتے رہتے ہیں تو بہرحال افتخار ایک بار پر ٹیم میں آگئے ہیں افتخار کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے ہیں دومیسٹک ٹرکٹ پر انہوں نے اندہ کار کر دیگی کا مظاہرہ کیا ہے کراچی کینگز کے لیے کھیلے ہیں اس کے علاوہ وہ اب اسلام آباد یونائٹڈ کے لیے کھیل رہے ہیں تو آنے والا وقت اس بات کا خلاصہ کر دے گا پھر سلمان علی آگا ان کو اپنے ٹیم میں رکھا پہلے آپ نے ان کو ٹیسٹ ٹیم میں رکھا تھا آپ نے ان کو ونڈے ٹیم میں رکھا بغیر کھلائے بغیر موقع دیئے ہوئے آپ نے ان کو ٹیم سے ڈراؤپ کر دیا ہے اب یہ معاملہ یہ ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر وائی نوٹ آپ عبداللہ شفیق کو کس بنیاد پر ٹیم کے ساتھ ٹریول کر آ رہے ہیں ٹیم کے ساتھ امام ہیں ٹیم کے ساتھ آپ کے پاس فخر ہیں ہاں شرجیل کی بھی چھٹی ہو گئی ہے ٹیم سے اور اس بات کو تقویت ملی ہے یہاں پر کہ رمیز حسن راجہ صاحب بہت سخت اسٹانس رکھتے ہیں ان کھلاریوں کے حوالے سے جو کہ میچ فکسنگ میں جو کہ ان خرافات میں جن کا نام آیا ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ فیلحال تو وائیڈ بال ٹیم میں موجود رہے ہیں شرجیل لیکن اب وہ ٹیم میں شامل نہیں ہیں تو بہرحال کیا میسج گیا ہے اب ٹیم جب پانچ ٹی ٹونٹی ماچوں کے لئے آناؤنس ہوگی وہاں پر اگر شرجیل نہیں ہوئے تو دیفنیٹلی ایک ڈیبیٹ کا آغاز ہو جائے گا پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس ٹیم میں اسپن بولر کی بھی بھرمار ہے اس ٹیم میں فاس بولر کی بھی بھرمار کر دی گئی ہے وہ اسیم جونئر ہیں شاہین شافیدی ہیں ہارس رہوف ہیں اس کے علاوہ حسنین ہیں شاہ نواز دھانی وہ ٹیم میں آئے ہیں ان کے بارے میں ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ جناب ان کو دھومسٹی کے پرفارمنس پر ٹیم میں رکھا جا رہا ہے ان کو پی ایس ایل کی پرفارمنس پر ٹیم میں رکھا جا رہا ہے ابھی تک یہ بات جو ہے وہ سمجھ آ نہیں رہی ہے کیونکہ ملتان سلطان کے لئے نو ڈاؤٹ بڑی اندہ کار کردگی کا مظاہرہ کیا تھا شاہ نواز دھانی نے لیکن ان کو وائٹ بول ٹیم میں شامل نہیں کیا گیا تھا اور اس حوالے سے چیف سیلیکٹر فرما رہا ہے کہ جناب پی ایس ایل کے بعد ان کو جب انگلینڈ نہیں لے کر گئے تھے تو بہت سارے لوگوں نے بات کی تھی کہ جناب شاہ نواز دھانی نظر نہیں آ رہے تو انہوں نے کہا تھے ٹیم پہلے سے جو ہے وہ لوجسٹک کچھ مسائل تھے اب ان کو موقع ملائے تو انہوں نے شاہ نواز دھانی کو ڈال دیا یہاں پر پھر اس کے بعد عثمان بھی ہیں نواز بھی ہیں شداب بھی ہیں اور یہاں پر زاہد محمود بھی ٹیم میں آ گئے ہیں جنہوں نے ٹی ٹوئنٹی میں پرفارم کیا جنوبی افریقہ کے خلاف اور پھر زمبابوے کے دورے میں ان کو ٹی ٹوئنٹی ٹیم سے نکال دیا گیا ٹیسٹ ٹیم میں ان کو ان کر دیا گیا اور اب وہ جناب ٹی ٹوئنٹی سے باہر ہو کر ٹیسٹ میں آئے اب ٹیسٹ ٹیم سے بغیر کھیلے ہوئے وہ ونڈے ٹیم میں بھی انکلوڈ ہو گئے ہیں تو بہرحال یہ سوالات اپنی جگہ موجود ہیں جہاں تک سرفراز احمد کی بات ہے بلکل ان کو موقع دینا چاہیے تھا لیکن ان کو آپ صرف دورے میں ٹیم کے ساتھ رکھ رہے تھے کھلا نہیں رہے تھے ٹھیک ہے آپ نے ان کو ڈراؤپ کر دیا سینٹرل کانٹریکٹڈ پلیر ہے وہ پھر سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جناب اگر آپ کسی ینگ وکیٹ کیپر کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں where is روحیل نظیر روحیل نظیر کہاں چلے گا ہے روحیل نظیر کو امرجنگ ٹرکیٹر ٹو تھاؤاؤزن ٹوئنٹی کا ایوارڈ ملا پاکستان ٹرکیٹ بورٹ کی طرف سے انڈر نائنٹین ٹیم کے وہ کپتان رہے اور انہوں نے تین سو سے زیادہ رنز سکور کیے نورڈن کے لیے پاکستان کا ون ڈی ٹورنمنٹ میں چار نف سنچیر اون سکور کی ایک سنچری حارس نے بنائی پشاور کے اُبھرتے ہوئے کھلاڑی نے کے پی کے کے لیے دو نف سنچیر اون سکور کی بٹ سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو پائپ لائن سے لوگوں کو آگے لے کر آنا ہے تو اگر آپ سر فلاس کو ڈراؤپ کرتے ہیں تو پھر فرس چوائز جو ہے آپ کی روحیل نظیر ہونے چاہیے تھے where is روحیل نظیر پرامسنگ ٹرکیٹر ہیں بٹ وہ کہیں دور دور تک ہمیں دکھائی دے نہیں رہے ہیں آپ سوال یہ ہے کہ پھر چیف سلیکٹر کہتے ہیں کہ جناب ہماری نوجوان کھلاریوں پر نظر ہے تو بیس سال کے روحیل نظیر آپ کو دکھائی دے نہیں رہے تو کیا آپ بات کر رہے ہیں کہ نوجوان کھلاریوں پر آپ کی نظر ہے پھر دوسری طرف اگر ہم نیوزرینڈ کی ٹیم کی بات کرتے ہیں جن کے پاس بڑے نام نہیں ہوں گے پاکستان کی سیریز میں بٹ یہ جو ونڈے سیریز ہے وہ آئی سی سی ورلڈ کپ دوہزار تئیس کا کالیفائنگ راؤنڈ ہے یاد رہے جنوبی افریقہ کے خلاف ہم سیریز جیت چکے ہیں انگلینڈ میں ہم ونڈے سیریز ہار چکے ہیں اور زمبابوے سے ہم ایک ونڈے ہار چکے ہیں تو ایک بہترین موقع ہے ہمارے پاس کے اس سیریز کو ہم گراب کریں یہاں پر کامیابی حاصل کریں بٹ اگر آپ اس سے یہ پوچھیں گے کیا کیا یہ ٹیم متوازن ہے تو میرا خیال ہے کہ شاید کہنا قبل از وقت ہوگا بابر آزم کے گرد آپ کی بلے بازی گھوم رہی ہے بٹ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں آپ سوال کرنا چاہیں گے کہ آپ کون سے کھلاڑی ٹیم میں ہیں کون سے کھلاڑی ٹیم میں نہیں ہیں تو سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ جناب میڈل آرڈر میں آپ آپ کیا صرف خانہ پوری کر رہے ہیں میڈل آرڈر میں آپ کو اس تحکام دینے کی کوشش کر رہے ہیں آپ انگلینڈ کے دورے میں ہارے سوال کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں ان کی فٹنس کے آگئے بڑا سوالیاں نشان ہیں پھر وہ بینا کھیلے ہوئے واپس آ جاتے ہیں اب آپ ان کو ٹیم میں رکھنا ہی رہے تو بھائی یہ ہائی پرفارمنس سینٹر آپ نے کیا صرف دکان کی طرح کھولا ہوا ہے ہائی پرفارمنس سینٹر میں کوئی پروڈیکٹ ان کو پولش بھی کیا جا رہا ہے اگر ہارے سوال انگلینڈ کے دورے میں اپنی نگلز کی وجہ سے انجیرڈ ہو گئے تھے تو ان کو آپ نے کیا ہمورد کیا ان کے اوپر اور آپ اگر ان کو ٹیم میں شامل نہیں کر رہے تو آپ کو پھر اپ ڈیٹ کرنا چاہیے لوگوں کو اور روحیل نظیر اگر آپ پائپ لائن کی بات کر رہے ہیں صرف آپ نے سرفراس کو اٹھائے کسی اور کو آگے دھکا دے دیا یہ تاثر نہیں آنا چاہیے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے پھر آپ جس طرح کھلاریوں کو پنک اینڈ چوز کر رہے ہیں وہ بھی سمجھ سے باہر ہیں آپ انگلینڈ کے دورے پر جاتے ہیں وہاں پر آپ کے پاس گنتی کے فاز بولر ہوتے ہیں لیکن جب آپ ہوم گراؤنڈ پر کھیل رہے ہوتے ہیں تو آپ یہاں پر بھرمار کر دیتے ہیں فاز بولر کی شاہین بھی ہیں ہارز بھی ہیں حسن بھی ہیں شان عواز دھانی بھی ہیں اس کے علاوہ محمد وسیم بھی ہیں تو بھائی اتنے سارے فاز بولر آپ نے رکھ لیے اتنے سارے آپ نے سپینرز ٹیم میں رکھ لیے تو آپ جب پانچ ٹی ٹوئنٹی ماچوں کے لیے آپ ٹیم کا اناؤنسمنٹ کریں گے تب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ دباؤ ہے اور کچھ کہہ سکتے ہیں کہ مقموسے میں آپ دکھائی دے رہے ہیں محتاط رویہ ہے پھوک پھوک کر آپ خدم رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بنیادی بات یہ ہے کہ آپ نے ٹیم کا اعلان نہیں کیا آپ نے اپنے طور پر پانچ منٹ کی ایک ویڈیو پاکستان کرکٹ بورٹ کے پلاک فارم سے جاری کی محتاط انداز آپ نے اپنایا اور آپ پریس کانفرنس کر سکتے تھے ورچور پریس کانفرنس کر سکتے تھے اب تو 25% جو ہے وہ لوگوں کو میچ دیکھنے کی اجازت پاکستان کرکٹ بورٹ دے رہا ہے تو بھائی وائی نوٹ آپ پھر پریس کانفرنس کے لیے کیوں دستیاب نہیں تھے بڑا سوال ہے یہ اور کیا آپ بہت ساری چیزوں سے بچنا چاہ رہے تھے بہت سارے سوالوں کے آپ جواب نہیں دینا چاہ رہے تھے یہی کہہ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کیا کہہ سکتے ہیں بٹ بیس فشیز ہیں جناب ٹیم پاکستان کے لیے کیونکہ ہمارے ملک کی ٹیم ہے ہمارے وطن کی ٹیم ہے ہم اس سے پیار کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ٹیم کامیابی حاصل کرے لیکن رائٹ مین فور درائٹ جوپ ڈیسیشن ہونے چاہیے رمیز راجہ کے آنے کے بعد بہت زارہ لوگوں کو امیدیں ہیں توقعات ہیں اور دیکھتے ہیں کہ رمیز راجہ ان توقعات کا ان امیدوں کا بوجھ اپنے کندوں پر اٹھا پاتے ہیں یا نہیں اٹھا پاتے ہیں باقاعدہ طور پر تیرہ ستمبر سے ان کا امتحان شروع ہوگا لیکن بہرحال وہ پاکستان کرکٹ بورٹ کے معاملات کو لک آفٹر کر رہے ہیں تو فیلال جناب اس ویڈیو میں اتنا ہی آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہ ٹیم بلکل درست سیلیکٹ ہوئی ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس ٹیم میں وہ نہیں ہے اس کو ہونا چاہیے تھا اس کو غلط منتخب کیا گیا ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف خانہ پوری گئے گئی ہے دیفنیٹلی آپ کی رائے کا میں منتظر رہوں گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا آپ کی محبت کا چاہت کا خلوص کا بہت شکریہ once again آپ سے یہی کہوں گا ہمارے ساتھ کنیکٹ رہے ہیں thank you very much اگلی ویڈیو تک کے لیے سید یایہ حسینی کو اجازت دیجئے اللہ نکے بان